روہنگیہ مسلمانوں کو لے کر دکشنیشیا کے دیشوں میں بوال مچا ہوا ہے بھارت میں بھی سمودائی کو لے کر سرکار کی رائے سپسٹ نہیں ہے مودی سرکار روہنگیہ مسلمانوں کو بھارت میں جگہ دینے سے پیچھے یہ کہہ کر ہٹ رہی ہے کہ اس سے بھارت کی آنتریک سرکشا کو خطرہ ہوگا تو وہیں اس پورے مسئلے پر راجنیتی بھی تیز ہے روہنگیہ مسلمانوں کو بھارت میں پناہ دینے کے لیے راجنیتی چاشنی چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسدود دین اوویسی نے بھارت سرکار سے مانگ کی ہے کہ روہنگیہ مسلمانوں کو بھارت میں شرنارتی بنا کر رکھا جائے انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ طبطی لوگوں کو شرنارتی بنا سکتے ہیں بانگلہ دیشی چکما کو شرنارتی بنا سکتے ہیں تو میانمار سے پیڑیت روہنگیہ مسلمانوں کو کیوں نہیں جہاں سرکار کہہ رہی ہے کہ روہنگیہ مسلمانوں کو اپنے دیش واپس جانا چاہیے تو وہیں اوبیسی اپنے راجنیتک فائدے کے لیے اس سیاسی دعاو چل رہے ہیں یہ انسانیت ہے کہ جو ریفیوجی یہاں پر اقوام متحدہ کے ہیومنڈ ڈرائیٹس کمیشن کی رسید ان کے پاس ہے کہ آپ ان کو اٹھا کر پھیک دیں گے ایک طرف ان کی مدد کیا آسواسن یوین کو دیتے ہیں صحیح میں کیا کرنا چاہتی ہے سرکار یہ ان کا اسپسٹ مت نہیں ہے تو سرکار نے حوالہ سرکشہ کا دیا ہے لیکن اب سرکشہ میں کتنا زور دیا گیا سرکشہ کتنی سرنچشت ہوئی اس پر کوئی دھیا نہیں ہے اب جو چیز ہو رہی ہے وہ ہے راجنیتی اس راجنیتی کو ہر کوئی بھنانے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح سے وہ پیم نرید ربودی سے سوال پوچھ رہے تھے وہ سوال کم جھنجلاہٹ زیادہ نصر آتے ہیں کمر آگا رکشہ وشیشگی اس پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیے اور یہ بڑا سمیدن شیل مسئلہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر